جی آج ہم جو انا بطالبات اخلاق و اداب چپٹر جو ہے باپ چھارم شکروں کا انایت یہ دیکھیں گے شکر کا لگوی مہنی احسان ماننا قدر پہچاننا اور موسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا سیلہ دا کرنا ہے کنایت کا مہنی قسمت پر راضی ہونا ہے صلاحی مہنی میں کنایت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے یعنی انسان کا جو من ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق دیا ہے کم دیا ہے زیادہ دیا ہے تو وہ اسی پر شکر کرے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ پاک تمہارا شکر ہے یہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ کھانے کے لیے رزق دیا فروٹ دیا ہے یہ تمام نعمت اللہ تعالیٰ نے اتا کی ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم شکر کرو گئے یقیناً میں تمہیں اور زیادہ ادا فرماؤں گا تو بطلبات اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو مزید نمازے گا نبی کریسی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیابو بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر کنایت کی توفیق بخشی تو صحیح مسلم سے یہ لیا گیا کنایت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کی تلاش ہی چھوڑ دے طلب ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ سمجھے کہ بس اللہ نے رزق کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھ ہوئے دے دو گا ریسٹورنٹ کوئی کوشش تو کرنی پڑے گی محنت تو کرنی پڑے گی نا تو بلکہ کوشش کرتا رہے اور محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی رہے شکر اور کنایت دو ایسی عظیم و صاف ہیں جن سے متصفح ہو کر انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے اور خوشی سے زندگی بسر کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کچھ چیز ملے اور اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی تو ایک دوسرے مقام پر شکر کے عجل کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزی روزہ دار کے برابر ہیں جامعہ تلمزی سے لیا گیا اگر انسان شکر اور کنائت نہ کرے تو ہمہ وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشہ رہتا ہے جو اس کا دلی اتمینان چین لیتا ہے اور روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرح مائل ہوتی جاتی ہے اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیک کرتے ہیں جس ٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ نبی پہفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیشہ سے کسی نے پہتا ہے حضرت عیشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا عملی زخار جو ہے نبی پہفر صلی اللہ علیہ وسلم ہے طلبہ تعالیبات عیشہ جو ہیں وہ شکر گزاری کی امدہ ترین مسائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے شکر اور کنایت کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جلک نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ پوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیب کا شکر ادا کرتی ہیں طلبہ تعالیبات دیکھیں اللہ تعالیب نے ہمیں ترہ ترہ کی فروٹ دی ہمیں کھانے پینے کے لیے پاک غزائیں دی ہمیں لذت بہا ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہے اللہ تعالیب نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے وہ عرصتوں کہتا ہے کہ میں قیامت کے ڈر سے اللہ تعالیب کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ میرا رب میرا خدا عبادت کے لائک ہے اس نے ہمیں نعمت دی ہے دیکھیں طلبہ تعالیبات اللہ تعالیب کی ایک اگر اپنے جسم کی طرفی دیکھیں تو آپ لوگ جو جسم ہے آپ کی آنکھیں اللہ تعالیب کی اتنی عظیم نعمتی ہیں کہ اگر آنکھ انسان کی کم بھی ہو جائے تو انکھ لگ جائے تو انسان کو آنکھوں کی قدر ہو جاتی ہے تو طلبہ تعالیبات اللہ تعالیب کی اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیب کا شکر ادا کریں انسان کو اللہ تعالیب نے بے شمار نعمتوں سے نمازہ ہے انسان کو مننے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیب کی اتعا ہے اور اسے چاہئے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر خور و فکر کرتا رہے اللہ تعالیب نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لئے بشمار نمت اطاق فرمائی ہیں جیسے ہوا پانی روشنی غذاب غیرہ شکر گزار بننے سے نمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال حسن و جمال رزق اور دیگر نمتوں میں اپنے سے کام تر درجے والے کو دیکھتا کہ اسے احسان ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ اطاق کیا ہے یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتے ہیں شکر و کنائت سے ہی عبادت میں سکون ملتا ہے ورنہ انسان لحم حدود اور پر تو عائش سمان جنگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکا دیتا ہے یہ ہے کہ انسان دن دگنی راگ چونی ترقی کے لئے دوسرے لوگوں کے نقصان کر رہے ہیں دیکھیں اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اسی میں وہ شکر کرے کوئی میر ہے غریب ہے جو جیسے ہے ہر حالت میں پھر حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قردش حالات سے عزماتا ہے یعنی کہ انسان کے حالات کیسے ہیں انسان جو ہے وہ یعنی کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے گا ہر لحاظ انسان کو حضمائے گا کہ انسان کس حالت میں میرا شکر زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں انسان کو رکھے گا یہ حدیثوں میں پڑا ہوا ہے تو عملی جنگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مالو حسن و جمال رزق اور دیگر نمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھے تاکہ اسے احسانس ہو کہ مجھے بھی رابر نے زیادہ عطا کیا ہے یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتی ہیں شکر و کنایت سے ہی عبادت میں سکون ملتا ہے ورنہ انسان لحمدود اور پرتوائش جس من جنگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکا دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالقوں مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن اور خیر خواہ دوستوں اور اداروں کا بھی شکر ادا کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا پہ شکر ادا نہیں کیا یعنی کہ دیکھو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی آپ کی حلب کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے تو اس کو کہیں کہ آپ کا شکریہ بھائی مطلب لوگوں کا شکر ادا کریں آپ نے خیر خواہوں کا شکریہ ادا کریں ٹھیک ہے تو انسانوں کے شکر کا بہترین طریقہ ان کی نکی اور پلائی کے جوا میں جزاک اللہ خیران کہنا ہے مطلب اگر کوئی آپ کا نکی کہتا ہے اس کو کہیں کہ جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عظیم دے تو اس نے اس کو پوری تریف کر دی اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے کہا تو اس نے اس کی پوری تریف کر دی تو طلب طالبات یہ جو ہے نا لگوی میننگ ہے تو اس میں دیکھیں کہ شکر لگوی میننگ ہے حسان ماننا تو اس لئے طلب طلبہ یہ ایم سی کوز ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں اس کی چپٹر سے ہیں اپنے میننگ بکس میں مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں امانت و دیانت کو ہم دیکھیں گے امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شائع کا امانت و دیانت سے مراد کسی بھی کسی بھی شائع اور کام کو اس کے درست اور کام کچھ کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہائید وسیح ہے اور امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے سب سے بڑی امانت تاری خالق کے کنات سے انسانوں کا وہ اہد ہے وہ اہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے باقی تمام امانتیں اس بنیادی صبر سے ببستہ ہیں حقوق اللہ اور حقوق الوباد کی ادائی بھی ان میں داخل ہیں تو طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں